دوستو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد تمام شہداؤں کو کس نے دفن کیا کہاں دفن کیا اور کیسے دفن کیا ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین اور تمام شہداؤں کو کس نے دفن کیا اور حضرت امام حسین کا سر مبارک کہاں دفن ہے جب یزیدی فوج نے تمام شہداؤں کو شہید کر دیا اس کے بعد کربلا میں کیا ہوا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دس محرم کا دن گزرنے کے بعد اب وہ شام آئی جس شام میں کربلا کے جانشاروں کے جسموں کے کٹے ہوئے حصے زمینے کربلا میں بکھرے ہوئے تھے یہ شام کتنی بھیانک شام تھی کہ جس طرف بھی نظر جاتی ہر جگہ میدان کربلا میں کٹے ہوئے جسم کے حصے دکھائی دیتے نواسہ رسول کی شہادت کے بعد فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاشے بکھری ہوئی تھی کتنا دردناک رہا ہوگا یہ منظر کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مسلمانوں کو احترام میت اور کفن و دفن کے احکام بتائے انہی کا نواسہ اور خاندان کے دوسرے افراد اور سچے مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دی گئی اور ان کے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا گیا جو ہر مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے چاہے وہ کیسا بھی گناہگار کیوں نہ ہو یہ منظر اتنا بھیانک اور دردناک تھا کہ کسی بھی انسان کے برداشت سے باہر تھا مگر اسیران کربلا نے اسے بھی برداشت کیا اور یتیموں اور بیواؤں کا کافلہ شہدہ کی لاشوں کو بے گسلو کفن دیکھ کر کوفہ روانہ ہو گیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہیر بن آمیر کی جوزہ نے اپنے گلام کو کفن دے کر بھیجا تھا کہ وہ اس کے شوہر کی لاش کو دفن کر دے اور جب گلام گیا تو اس نے امام حسین کی لاش کو بے گور و کفن دیکھ کر کہا یہ کیا گزب کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور امام حسین کی لاش اسی طرح پڑی رہے با خدا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا چنانچہ اس نے وہ کفن امام حسین کو دے دیا اور دوسرا کفن لا کر اپنے آقا کو پہنا دیا دوسری روایت یہ ہے کہ ابن سعید کے چلے جانے کے بعد شہادت کے تیسرے دن قبیلہ بنی عصد نے جو قریب کے گاؤں گازرہ میں آباد تھا انہوں نے آ کر حضرت امام حسین اور تمام شہدہ کو دفن کیا علامہ حسن بن علی تبری نے دفن شہدہ کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتح خیبر کے بعد یہودیوں میں دو شخص ایسے تھے جو بھاگ کر ایراک کے سہرہ کربلہ کی قریبی وادی میں آباد ہو گئے تھے یزیدی فوج کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے رات کو لا شائع شہدہ سے ایک نور تابندہ نکلتا ہوا دیکھا اور اس کرامت کے مشاہدے کے بعد وہاں کے باشندوں کو ان لوگوں نے اکھٹا کیا اور کہا یہ لاشے اولیاء خدا کی معلوم ہوتی ہے لہٰذا ان کو دفن کیا جائے اور سعادت حاصل کی جائے اس کے بعد ان لوگوں نے شہدہ کربلہ کو دفن کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا جہاں اس وقت آپ کی مزار مبارک موجود ہے اور امام حسین کے بعد حضرت علی اکبر کو دفن کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد دوسرے اہلِ بیعت اور اصحاب کو ایک گڑھا خود کر سب کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا جسے گنجے شہیدہ کہتے ہیں اور حضرت عباس جو کہ نہرِ فراد کے کنارے گازرہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے اس لیے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا جہاں آپ کا اس وقت روزہِ مبارک موجود ہے دوسرے شہدہ کی قبروں کا یقین نہیں کیا جا سکتا صرف یہ معلوم ہے کہ وہ امام حسین کے ارد گرد دفن ہوئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے اس سلسلے میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے اس میں کئی ساری روایتیں آتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دمشق میں تدفین کیا گیا ایک روایت کے مطابق آپ کا سر مبارک کربلا شریف لایا گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو تدفین کیا گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ شریف لے کر آئے اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے بازو میں تدفین کر دیا گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر جاؤ اور پورے شہر میں اس کا جلوس نکالو جب یزیدی فوج جلوس نکالتے ہوئے اسکلان پہنچے تو اسکلان کے حاکم نے کہا کہ خبردار اگر حضرت امام حسین کے مبارک سر کا جلوس نکالا پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو لے کر وہیں تدفین کر دیا جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو صالح نامی ایک شخص جو کہ مصر کا حاکم تھا اس نے تیس ہزار دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کے سر مبارک کو لے لیا اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ افراد کے ساتھ آٹھ جمادیوں الاخر پانچ سو اٹالیس ہزری کو مشن میں آپ کے سر مبارک کو لے کر آئے لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بلکل ترو تازہ تھا اور اس میں خون بھی نظر آ رہا تھا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مشر کے ایک سہر کاہرہ میں دفن کیا گیا جس جگہ میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے اسے مشہد حسینی کہتے ہیں ناظرین اکرام ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام شیخ شہاب الدین بن حنفی ہے وہ اس قسمہ قسمے تھے کہ یہاں پر حضرت امام آلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے یا نہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت کے ذریعے سمجھایا کہ یہی پر میرے نواسے امام حسین کا سر مبارک تتفین کیا گیا ہے شیخ صحاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین کا سر انور یہی پر ہے پھر میں نے مرتے دم تک سر انور کی زیارت نہیں چھوڑی کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا خنزر و تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے ہواں کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑھیں گے زمینوں سے کربلا والے موسیقی